موسیقی 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 تو آپ کا ایک دن ضائع ہو گیا ہے آئی جیسے کل ہم نے بات بھی کی تھی کہ کس طرح سے ٹائم ماننج اور ٹائم کی امپورٹنز ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ اس کی کمی بھی ہے اور ہم اس کی زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ ٹائم جب ایک بار گزر جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں کبھی بھی ہم اس پر ریگرٹس کر سکتے ہیں ہم دیفنیٹلی چیزوں کو انجوئے کرنا چاہیے لائف کو انجوئے کرنا چاہیے اور سمیٹے نہیں اچھے جناب دن کا آغاز سے چونکہ ہم آپ کو بتاتے ہوتے ہیں دنیا بھر میں کیا کیا ہو رہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہوا یا کونسی نئی گاڑی انٹریڈیوز کروائے گی تو جناب اب دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی آ چکی ہے وہ گاڑی کیا ہے جناب اربو روپے کی مالیت کی گاڑی ہے کمپنی نے جو اربو روپے کی مالیت کی دنیا کی مہنگی ترین نئی سواری فروغ کرنے کے لئے پیش کر دی ہے جناب یہ ایک بہت ہی فیمس برانٹ ہے گاڑیوں کا جنہوں نے ایک شو کے دوران ایک گاڑی متعارف کروائی اس سے پہلے ایک جو گاڑی تھی اس کی مالیت جو تھی وہ تھی جناب دو ہزار سترہ میں اس کی تھی ایک کروڑ تیس لاکھ ڈالرز میں فروغ ہوئی تھی اس گاڑی لیکن اب جو یہ گاڑی ہے یہ ایک کروڑ اٹھاسی لاک ڈالرز سے زائد کی مالیت کی ہے جو کہ پاکستانی تین ارب کے قریب مالیت ہے اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کہا جا رہا ہے اچھا جناب یہ جو منفرد بھی ہے اور اس کمپنی کی ایک سو دسویں سالگیرہ کے موقع پر تیار کی گئی ہے گاڑی فارٹین ایٹی ہاور پارک کی ہے اور اس گاڑی کو خریدنے والے کا تو البتہ منظر ہم پر نام نہیں آیا لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ شخص جس نے گاڑی خریدی ہے وہ گاڑیوں کا بہت شوقین ہے اور اس گاڑی نے اسے بہت زیادہ امپریس بھی کیا اور اس ہائپر کار کا جناب ڈیزائن بھی کافے منفرد ہے اس گاڑی کا ہر جو حصہ ہے وہ انسانی ہاتھ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور جو اس کی باڈی ہی وہ کاربن فاربو کی ہے اور اس گاڑی کے ذریعے کمپنی ہے ٹو فیفٹی سیون کو خراجے تیسن پیش کیا جسے نائنٹین تھرڈی کی دعائی میں کمپنی کے بھانی کے بیٹے نے ڈیزائن کیا تھا لہٰذا اس گاڑی کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لئے اسی کی طرح یہ گاڑی انٹریڈیوز کروائی گئی ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے لئے سے بہت سیس میں نئی چیزیں مطارف بھی کروائی گئی ہیں اور اچھے خاصی مہنگی بھی ہے پاکستانی تیر مالیت کی جناب یہ گاڑی ہے اور جس نے خریدی ہے وہی صحیح بات ہے شوق ہونا چاہیے شوق کیلئے انسان کو اس بھی کر لیتا ہے یہ گاڑی جناب شو میں ایک موٹے شو میں پیش کی گئی ہے اور یہ خرید بھی لی گئی ہے اور سب سے پہلے یہ دعوی کیا جا رہے ہیں جو پچھلے 2017 میں ایک گاڑی تھی اس سے زیادہ قیمتی یہ گاڑی ہے اور اس کو سب سے مہنگی گاڑی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اچھے جناب ہم دوبارہ سے اگلی ریسرچ کی جانے اور آپ کو بتائیں گے نیچرل بیوٹی کی نیچر کے حوالے سے آسٹریلیا میں ایک جناب گلابی رنگ کی جھیل ہے اور تاہم دنیا بھر میں پائی جانے والے جھیلیں ہیں وہ اپنی طور پر کسی نہ کسی طرح سے منصرے رہتی ہیں لیکن آسٹریلیا میں یہ گلابی رنگ کی جھیل ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور اس کی یہ دنیا میں واحد گلابی جھیل نہیں ہے بلکہ مختلف ممالک میں آٹھ اس طرح کی جھیلیں پائی جاتی ہیں جن میں صرف آسٹریلیا میں چار اور کینیڈا آفریقا اسپین اور آزربائی جان میں ایک اے گلابی جھیل موجود ہے اس جھیل کا پانی جناب نمکین ہے اور اس میں پائی جانے والے جو الڈی ہے اس کو فوڈ کالرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وائٹمین اے کا بھی ایک بہت میجر سورس ہے اور سی الڈی کی وجہ سے اس جھیل کا جو کالر ہے جو اس کی بیس بھی جمی ہے اور یہ دنیا کی خوبصورت جھیلوں میں شمار ہوتی ہے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں افراد جو ہیں یہاں پر اس جھیل کو وزٹ کرنے کے بھی آتے ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہے دیفینیٹلی نیچرل چیز ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پانی کا رنگ جو آپ کو گلابی نظر آتا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو گلابی رنگ نظر آتا ہے لہذا یہ آسٹریلیا میں ہیں اور دنیا بھر میں یہ آٹھ جھیلیں موجود ہیں جو ہم نے آپ کو بھی صرف آسٹریلیا کے حوالے سے بتایا آج سے جناب آپ اگلی ریسر شامل کرتے ہیں اور وہ شامل کریں گے کشیدہ کاری کے حوالے سے عموماً آپ آرچ اور پرینٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جب آپ نے کسی سینری بنانی ہو کوئی سین بنا ہو تو اس میں آپ کڑھائی کا استعمال کریں یہ یونیک چیز اس آرٹسٹ کے پاس ہے اور جناب تخلیقی ذہن ہے ان کا اور یہ مختلف جو ڈیزائنز ہیں قدرتی مناظر جو ہیں ان کو تخلیق کرتی ہیں کشیدہ کاری کی مدد سے جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور یہ جناب رنگین دھاگوں کے ذریعے خوبصورت پہاڑ بادل نیل آسمان اور غاز کے مناظر تخلیق کر کے لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب دھاگے سے بنایا گیا ہے یہ کوئی پینٹ یا کوئی پرینٹڈ چیز نہیں ہے البتہ یہ ہاتھ سے دھاگوں کے ذریعے یہ جنابی آرٹ پیسیز بناتی ہیں اور یہ خاتون جو ہے سوشل میڈیا پر خاصی پاپلر بھی ہو رہی ہے چلے ہم بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے پاس نیو سٹوریز ہوں گی اس پر دسکشن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگ اللہار